السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ بخیر ہو ناظرین اکرام اس وقت ہمارے ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ اس وقت ہندوستان میں غستاخِ رسول کا معاملہ بہت زیادہ چل رہا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھئے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں غستاخی کرنا اس کی جتنی مضمت کی جائے یہ اتنا قبیح فعل ہے اتنا برا فعل ہے اتنا برا کام ہے اس کی جتنی مضمت کی جائے اتنا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں غستاخی کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا نہ دنیا میں نہ آخرت میں آخرت میں تو اس کو سزا ملے گی ملے گی دنیا میں بھی وہ ظلیل اور رسوہ ہوگا عزتیں جن کی قدم چونتی ہو اللہ کے بعد جن کا سب کچھ مرتبہ ہو ان کی شان میں غستاخی کرنا ظاہر ہے یہ اپنی لیے شامت کو دعوت دینا ہے تو بہرحال یہ بہت بری چیز ہے ہندوستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے ظاہر ہے اس کو کرنے والا دنیا کی کسی بھی خطے میں ہو وہ بے وقوف جاہل احمق ہے بہت بڑا جاہل آدمی ہے وہ بہت بڑا بے وقوف آدمی ہے وہ دنیا کی کسی بھی خطے میں اس طرح کی حرکت کرتا ہے افقا وہ ہندوستان ہی میں کیوں نہ ہو ہندوستان میں جو حالات ہیں جو حالات بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ لوگ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کام کرتے ہیں کہ ہمیں پوپولورٹی مل جائے ہم مشہور ہو جائیں اور وہ یہ تک نہیں دیکھتے کہ ہم کس حد تک نیشہ گر رہے ہیں تو بعض لوگ ایسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سارے ہندوستانی اس طرف نہیں ہے یہاں تک کہ جن کے ہم نوہ جس پارٹی کا وہ ممبر کہلائے جاتا تھا اس پارٹی تک نے اس کو اسے درکنار کر دیا باہر نکال دیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کی عام رائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے میں اپنی پناہ سمجھتی ہے اپنی آفیہ سمجھتی ہے اور یہاں کا قانون بھی ہے ہندوستان کا قانون ہے کہ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شان اغداد میں غستاخی کرتا ہے یا کسی بڑے مذہبی رہنما کی شان میں غستاخی کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے یہاں کا قانون ہے سمجھتان ہے تو یہاں اس طرح سے قانون بلا ہوا ہے کوئی آدمی اگر ایسا کرتا ہے تو وہ قانون کی بھی خلاف وردی کرتا ہے تو وہ قانون کا بھی مشرم ہے یہاں لائن آرڈر میں جو کمی آتی ہے اس کا بھی وہ مشرم ہے تو ہر اعتبار سے اب ظاہر ہے کچھ اس طرح سے جو حالات جو لوگ کچھ لوگ یہ حرکت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو حالات بنتے ہیں ان حالات کا ذمہ دار بھی وہی ہے لہذا اس شخص کو کلی سے کلی سزا دینی چاہیے قانون دینی چاہیے جس ملک میں یہ کام ہو رہا ہے اور جس ملک میں جو شخص یہ فعیل کر رہا ہے اس کو سخت سخت سزا دینی چاہیے یہ ضروری ہے لیکن اسی کے ساتھ میں ہندوستان میں اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ بات کہوں گا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں خود ظالم کبھی نہ بنیں مظلوم ہونا بہرحال ظالم ہونے سے بہتر ہے تو اس لیے ظالم نہ بنیں اپنے ہاتھ میں قانون نہ لیں جو برائی کر رہا ہے اس کی قانونی لڑائی لڑیں اس کی قانونی دائرے میں جو بھی احتجاجات ہوتے ہیں ان کو کریں قانون سے بہار نہ نکلیں اور جو ایف آئی آر ہوتی ہے جو اس کی قانون کارروائی کے لیے مانگے ہوتی ہیں ان کو کیا جائے تو اس طرح سے کیا جائے اس طرح سے قانون کہیں بھی اپنے ہاتھ میں نہ لیا جائے کوئی بھی طبقہ کوئی بھی شخص میں ہر ہندوستانی سے یہی کہوں گا کہ کبھی بھی کسی بھی موقع پر قانون اپنے ہاتھ میں لیں اس سے آپ ہی کو نقصان ہوگا کسی اور کو نقصان نہیں ہوگا تو امید ہے یہ بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی اور ہم بھی اس کی مضمت کرتے ہیں کہ دنیا کی کسی بھی خطے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شان اقصد مکور گستاخی کرے تو وہ انتہائی قبیح فعل کرنے والا شخص ہے اور انتہائی مضموم شخص ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی رسوا کریں گے اور آخر میں تو برحال رسوا ہے اس کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے